ہیلو دوستو میں بلال آپ سبی کا سواگت کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل سٹاڈی بلال سر میں تو دوستو آج ہم ایک سٹیٹیجی پر چرچہ کرنے والے ہیں کلاس 11 کے پولٹیکل سائنس میں کہ ہم اتنے کم دنوں میں کیا پڑھیں کہ ہم اچھے نمبروں سے اتران ہو سکے کیونکہ آپ صحیح پتا ہے کہ دیڑ سٹ آ چکے بیس مارچ سے اگزام شروع ہونے والے ہیں اور ودہارتی اگمن میں یہ بھی سنچہ ہے کہ کیا اس میٹ ٹرم اگزامینیسن کے بعد فائنل ٹرم کے اگزام ہوں گے یا نہیں ہوں گے یا میٹ ٹرم کے اگزام کے بعد ہمیں اگلی کچھا مطرن کر دیا جائے گا یا اسی کے ادھار پر اگلی کچھا ہم چلے جائیں گے تو ایسے بہت سے سوال ہے ودہارتی اگمن میں تو میری ودہارتیوں کی یہی راہ ہے دوستو میری پرشنلی راہ ہے کہ ہمیں میٹ ٹرم کے اگزامنیشن کو فائنل ٹرم اگزامنیشن کے آدھار پر ہی لینا چاہیے اور اسی آدھار پر ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے اور فائنل ٹرم کے اگزام ہوں گے یا نہیں ہوں گے وہ تب کے تب دیکھی جائے گی بٹ ابھی جو اگزام چل رہا ہے آپ کا جو اگزام ہونے والا ہے اس پر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور اس میں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اچھے نمبر سے پاس ہو سکیں دوستو کیونکہ ٹائم بہت کم ہے دس سے پندر دن ہی کل رہے گئے ہماری اگزام کے شروع ہونے میں تو چلے دوستو ہم کچھ سٹیٹیجی پر بات کر لیتے کی کیونکہ زیادہ دیتے ہیں ویجیان کے دو پوستوں کو مجھ سے ایک پوستک پوری طرح سے ختم کر دی گئی یا انیمیٹر اگزام کے والے ایک پوستک آنے والی سبدان والی تو اس میں ہمیں کس ٹوپک پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے کس پر کم فوکس کرنا چاہیے آج کی ویڈیو پوری اسی پر آدھاری تھے اور دوستو میں آپ کو بھروسے دلاتا ہوں اگر آپ نے ان ٹوپکوں پر اچھی طرح سے محنت کر لیے در سے پندر دن میں تو آپ ایٹی فائب ایٹی نائنٹی فائب سے پلس سے نمبر زیادہ لے آئیں گے بس آپ کو ان پر فوکس کرنا ہے اور اسی آدھار پر آپ کو آگے بڑھنا ہے تو چلیے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور چینل کو سسکرائب کر دیجئے بیل اگر انہوں نے دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ سبھی تک ہماری ویڈیو کو نوٹفیکیشن آسانی سے آتی رہے تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو ایسے پتا ہے کہ رادیتی ویژیان کے پارٹ ایک کے اگر ہم باقی بک ایک کے بات کریں تو بک ایک میں چپٹر نمبر سیون یعنی سنگوات پوری طرح سے ختم کر دیا گیا ہے تو سنگوات دوستو ختم ہو گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو پارٹ جو ایک تھا یعنی سویدھان کی جتنے بھی چپٹر ہیں اس پارٹ بک میں جیسے سویدھان کیوں اور کیسے ٹھیک ہے سویدھان کیوں اور کیسے ادھکار سویدھان ایک جیون دستویج ایک جیون دستویج اور درشن دوستو یہ چار چپٹر جو سویدھان کے ہیں انہیں اب ایک ہی چپٹر مال لیا گیا ہے ان چار چپٹر کو اور یہ چپٹر کافی امپورٹنٹ ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں پوری اس بک کا 50% کوشن اسنی چپٹروں سے آنے والے ہیں تو چلی دوستو دیکھتے ہیں ان چار چپٹروں میں ہمیں کن کن ٹوپک پر زیادہ فوکس کرنا ہے تو چلی دوستو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے دوستو میں سب سے ادھک فوکس کرنا ہے اس پہلے پارٹ میں یعنی وہ ہے سویدھان کیا ہے سویدھان کیا ہے اسے کوشن 100% آنے والا ہے دوسرا سویدھان نرمار کی بات کرنا ہے ہمیں جی ہاں دوستو یعنی نرمار کے سمبھل اگر ہم بات کریں تو نرمار میں اس کی پرثم بیٹھک کب ہوتی ہے جی ہاں پرثم بیٹھک کے ساتھ اس کے پرثم ادھیکچ کون ہوتے ہیں ٹھیک ہے ادھیکچ اور اس کے ساتھ اگر بات کریں تو سب سے سب سے سب سے سب سے استھائی ادھیکچ استھائی ادھیکچ کے بارے پتا ہونے چاہے آپ کو پیدھانک نہ ہے اس کے علاوہ دیکھیں استھائی ادھیکچ کے علاوہ تو آپ کو ادھیکس پرستاؤ فوکس کرنا ہے ادھیکس پرستاؤ جی ہاں کب پاس کیا گیا ٹھیک ہے اور اسے کس کے دورہ پرست کیا گیا ٹھیک ہے تو یہ سب سے فوکس کرنا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ ہمارا سبزان کب بن کر تیار ہوتا ہے تو جیسے سبزان کب بن کر تیار ہوا لاغو کب ہوا ٹھیک ہے لاغو کب ہوا اس کے علاوہ سبزان کو چھبیس جنوری یا سبزان کو چھبیس جنوری انیس سو پچاس کو ہی کیوں لاغو کیا گیا جبکہ ہمارا سبزان بن کر چھبیس نومبر انیس سنننچاس کو تیار ہو گیا تھا ٹھیک ہے یہ ٹوپک امپورٹنٹ ہے یہ آنا آنا ہے اس کے علاوہ ہمارے سبزان کے مول سبزان میں کل کتنے انوچیت تھے یعنی مول سبزان میں جیہاں دوستو مول سبزان میں مول سبزان میں کل کتنے انوچیت تھے یہ آپ کو پڑھ جاننا ہے اور انوچیت 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 اس کے علاوہ دیکھیں گے تو ورطمان نے پوچھا جاتا کہ ورطمان میں کل کتنے انوچیت ہیں کتنے انوچیت اور کتنے بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا یہ پوچھا جا سکتا ہے اس کے لئے دوستو سبزان سبا کے ادھاکش مضمتہ دیا آپ کو اور پراروپ سمیتی کے ادھاکش کے بارے میں پوچھا جا سکتا جہاں پراروپ سمیتی کے ادھاکش گون تھے ٹھیک ہے یہ تو رہا دوستو ہمارے سبزان سمجھ محتبون ٹوپک اس کے علاوہ اگر ہم عدکار کی بات کریں دستو عدکار سے سمجھ ٹوپک کی بات کریں تو دوستو سب سے پہلے عدکار کی بات کریں گے تو مولک عدکار کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے کہ مولک عدکار سے آپ کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے مولک عدکار سے آپ کیا سمجھتے ہیں مولک عدکار میں کل کتنے مولک عدکار تھے ہے نا دوستو تو مولک عدکار میں کل کتنے مولک عدکار تھے اب کتنے مولک عدکار اچھے ٹھیک ہے یہ پوچھا جا رہتا ہے راج کے نتی ندی ستت تو کیا ہے یہ پوچھا جا رہتا ہے مولک عدکار اور ڈی پی ایس پی یعنی راج کے نتی ندی ستت کس بھاگ میں دیئے گئے ہیں ٹھیک ہے کہاں سے کہاں تک دیئے گئے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے علاوہ مولدکار اور راج کے نیتی نیتے سے دیدان تو میں انتر یاد اکھنا ہوگا ٹھیک ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آرٹیکل چودہ میں کیا ہے پندرہ میں کیا ہے سولہ اور سترہ اور اٹھارہ میں کیا کا دیئے گیا ہے ان میں سے دوستو ایک آرٹیکل تو ہنڈر پرسنٹ آنے یا نہ ہے یا چودہ آجائے پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ اس میں سے پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ہمیں دیکھنا ہے دوستو اور ٹوپک کون کون سمی جو امپورٹنٹ ہے جو ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے ٹھیک ہے کہ سویدھان سنسودھن ٹھیک ہے سویدھان میں سنسودھن جہاں سویدھان میں سنسودھن سنسودھن یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے سنسودھن یعنی انوچھے 368 سنسودھن کو سکتی پردان کی سنسودھن کرنے کی یہ ٹوپک ہمیں پڑھنا چاہیے اس چپٹر سے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دوستو مول کرتا ہوئے گوانے پتا ہونا چاہیے مول کرتا ہوئے کیا ہیں یہاں مول کرتا ہوئے کیا ہیں اس سے کب سویدھان میں سامل کیا گیا اور کس سمیتی کی سفارش پر سویدھان میں سے سامل کیا گیا یہ ٹوپک ہمیں بہت جروری سے پڑھنا ہے اگر اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں دوستو تو سویدھان کی ویشیستہ بھی پوچھے جائے سکتی بھارتی سویدھان کی ویشیستہ جہاں ویشیستہ سے کوشن آتا ہے بہت زیادہ بھارتی سویدھان کی ویشیستہ سویدھان کی ویشیستہ کوشن پوچھے گا اس کے علاوہ دوستو پرستاونہ سے کوشن پوچھے گا سماؤنا ہے جہاں سبدان کی پرستاؤنا کیا ہے ٹھیک ہے اس سے کوشن پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں تو جو امپورٹن ٹوپک ہے پرستاؤنا کے علاوہ تو اس میں اگر ہم سبدان جیون دستویج کی بات کرے دوستو تو جیسے جیون دستویج دستویج جو ہے اس سے پسند کوشن پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں تو سبدان میں جو ادھکار دیئے گئے ہیں ان سے سمجھتا تو اور بہت پرستان پوچھا جا سکتا ہے مولک ادھکاروں کی آسکتا کیوں ہوتی ہے جہاں مولک ادھکار کیوں آوستک ہیں یہ پوچھا جا سکتا ہے دوستو اسے سمجھتا توپک سے پسند پوچھا جا سکتا ہے اگر ہم چناؤ اور ٹوپک سے بات کرے دوستو چناؤ یہاں لوگ تندر و چناؤ سے بات کریں لوگ تندر چناؤ سے تو سب سے پہلے چناؤ کیا ہے ٹھیک ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ پرت ندھی پرتی ندھی یہاں پرتی ندھی اور پرتی ندھی تو سبھی کوششن پرتی ندھی تو سبھی کوششن پوچھا جا سکتا ہے اس کے لائک ٹوپک ہے دوستو چناؤ پرنالی یعنی بھارت میں چناؤ پرنالی کس میں کس میں بھارتے چناؤ پرنالی بھید یعنی اگر ہم بات کریں دوستو انوپاتک پرتنیت پرنالی یہاں انوپاتک اور ایکل سنکرمنی مت پرنالی سے بھی کوشن پوچھا سنکرمنی ہے یہاں سے بھی کوشن پوچھا جاتا ہے راج صبح اور لوگ صبح کا چناؤ کس آدھار پر کس پرنالی مادم سے کیا جاتا ہے یہ کوشن پوچھا جاتا ہے اس کے علاوہ کیا چناؤ جی ہاں دوستو کیا چناؤ کیول لوگ تنتر میں ہی سنبھو ہے یہ ٹوپی سے کوشن پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم بات کریں دوستو چناؤ آیوگ کیا ہے اس کی چناؤ آیوگ کیا ہے ٹھیک ہے اس سے کوشن پوچھا اس کی ستھاپنا کب کی گئی اس کی ستھاپنا سے کوشن پوچھا جاتا ہے دوستو ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو کوشن آئے گا دوستو پوچھا جاتا ہے چناؤ آیوگ کے کار ہے جی ہاں دوستو چناؤ آیوگ کے کار یہ کیونکہ دوستو ٹوپک لیمیٹیڈ ہے تو بہت زیادہ پرسند پوچھا جائے گا ان ٹوپکوں سے ایکی بک سے ساتھ پرسند آنے ہیں دوستو چناؤں ایک کار پوچھ سکتا ہے اس کے راہ دوستو پرتکش اور پرتکش لوکتنتر سے بھی پسند پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے لگر ہم بات کریں پری شیما نایوگ کیا ہے یہاں پری شیما نایوگ سے کوشن پوچھا جا سکتا ہے اس کی سہاپنا کون کرتا ہے اسے راہشپتی سامانا پر بڑا روپ سے ہوتی ہے اس کے علاوہ جو کوشن پوچھا جائے گا وہ ہے چناؤں آئیوگ کے کارے کیا گیا ہیں چناؤں آئیوگ کے کار یہ ٹھیک ہے اس کارے کے علاوہ دوستو چناؤں آئیوگ کے کارے کے علاوہ دوستو کیا پوچھن پوچھے گا کمیاں یہاں چناؤں کی میوں سے بھی کوشن پوچھا جا سکتا ہے اور بھارت کے پرثم چنہ آیود کون تھے اور ورطمان چنہ آیود کون ہے اس سے بھی پرثم پوچھا جا سکتا ہے کونسی لوگ سبق چنہ ہوئی ہے ابھی سرٹ ٹھیک ہے نا ورطمان لوگ سبق کونسی لوگ سبق چنہ ہے پرثم لوگ سبق چنہ کب ہوا اس سے کوشن پوچھا ہے سمانہ پر بلوپ سے بنی ہے اور دوستو اس کے علاوہ راج سبھا جہاں راج سبھا کا چناؤ راج سبھا کا چناؤ اسے کوششن پوچھا جا سکتا ہے اسے کوششن پوچھانے پر بل سمبھاونا ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹوپک ہمیں پڑھنا ہے دوستو ان سبھی ٹوپک کو میں نے ویڈیو بنا رہے ہیں آپ ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں میں نے لنک ڈسکرپسن میں دیتی ہے ہواس آپ کو ویڈیو مل جائے گی دوستو ایک لائک تو بنتا ہے ویڈیو کو دیکھنے اور انٹرک دیکھیں دوستو ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو پورے طریقے پتا چلے ہمیں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے اگر ہم اچھے نمبر لانے تو سب سے ہمیں پتا ہونے چاہیے میں کیا چھوڑنا ہے کیا پڑھنا ہے اور دیکھیں دوستو تو اگر ہم ویدھان پالی کا سے بات کریں دوستو ویدھان پالی کا کیا ہے ویدھان ویدھائی کا کیا ہے یہاں سے کوشن پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بات کریں تو راج سبھا جی ہاں اور لوگ سبھا سے بھی کوشن پوچھے جاتا ہے ویدھائی کا کتنے پرکار میں باڑی جاتا ہے یہ کوشن پوچھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سب کچھ سمجھے کوشن اس ٹوپک دوستو جیسے پربلوں سے پوچھا ہے سماؤنا ہے دوستو نیسٹ پارٹ میں ہم اس سے آگرہ ٹوپک پر بھی چرچہ کریں گے کیونکہ ویڈیو کافی لمبی ہو چکی ہے تو نیسٹ والے پارٹ میں دوستو ہم باقی بجوے پارٹ کے امپورٹن ٹوپک کے بارے بتائیں گے کہ آپ کو کیا پڑھنا کیا چھوڑنا ہے تب تک کے لئے دوستو دھنیواز جہین اور ویڈیو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے موسیقی